تو آج سرچہ میں جڑیں گے راہل گاندی کی یاطرہ کو لے کر ایک بار پھر بھاجبہ اتنی بیچے نہیں کیوں ہے بھاجبہ کی تڑپ راہل گاندی کو سڑک پر دیکھ کر اس طرح کیوں جاہر ہو رہی ہے کوئی موقع چھوڑ رہی رہی بھارتی جندہ پانٹی جب راہل گاندی کی یاطرہ کو کسی ویوات کا حصہ بنا کر سماج کے بیچ میں پرستوت نہ کر دے پیشلے دنوں خبر آئی کہ راہل گاندی کی یاطرہ میں پاکستان جندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں تیہ بات ہے کہ جہاں پر ہجاروں کی بھیڑ ہے وہاں پر کوئی شرارتی تک کسی کسی شرارت کر سکتا ہے نارے لگے نہیں لگے اس کے سندر میں تو پولیس کے درج ہو گئے پر اتنا تیہ ہے کہ کیا کانگریس پارٹی ایسی مورتہ واقعی کر سکتی ہے کہ اپنی بھارت جوڑو یاطرہ کے اندر پاکستان جندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ویوات کا وشہ بنا کر کیا سندے دینا چاہتے ہیں آج جب یاطرہ اندور سے گجر رہی تھی دو لڑکے کھڑے ہو کر مودی مودی چلا رہے تھے دیش کے پردان منطری ہیں نرین مودی ان کے نام کی جہجے کار ہو اس پہ اتراج نہیں پر جو جہجے کار کر رہے تو ان میں یہ ساس تو ہونا چاہیے تھا کہ جب راہل گاندی نے بلایا تو ملاقات کر لیتے راہل گاندی نے بلایا تو بھاگ کھڑے ہوئے کہنے کا آشہ یہ ہے کہ اس دیش کا سندر میں گرو اس بات کو لے کر کیا جاتا ہے کہ ہم ایک بے حد سسنپن قسم کے لوگتندر ہیں لوگتندر کا آشہ یہ ہے یہاں پر ہر وقتی کو اپنی بات صحیمی طریقے سے کہنے کی آیا دی ہے یہاں کے راجنیتک دل اپنی ویچار دھارہ کو لے کر جنتا کے بیچ پہ جائے اور جنتا اپنے چنتن منن کے آدھار پر فیصلہ کرے کہ اس ویچار کو اسے اپنا سمرسن دینا ہے جیسے ورتبان میں بھارتی جنتا پارٹی کو دیش کی جنتا نے کھلے مند سے اور ویرات سروپ میں سمرسن دیا ہوا ہے نرد مودی کو سمرسن ملا ہوا ہے بھارتی راشتے کوم کے دیش کا سب سے پرانا رائنی تک دل ہے اور اگر اس پارٹی کی بھوش کے طور پر دیکھے جانے والے راہل گاندی جن سمرسن کی اپیکشہ کے ساتھ جنتا کے بیچ میں نکلے ہیں تو یہ ان کا عدیقار ہے اور ایک سوست لکتادرک پرمپرہ کے درگت ستہ روڑ دل کا یہ دائت رو بنتا ہے کہ وہ نرباد روح سے اس یاترہ کو ہونے دیں فیصلہ تو جنتا کرے گی کہ اسے یقین موجودہ سرکار کی نیتیوں پر کرنا ہے یا ویپکش کی آواج پر جس کے پرتی جنادش آئے گا وہ آنے والے سمیں میں ستہ میں دکھے دیگا تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اس بیچینی کو لے کر اس تڑپ کو لے کر اور یاترہ کے اب تک کے سفر کے اپلپ دھیوں کو لے کر جڑیے گا میرے ساتھ اس روچک چرچہ کا حصہ بننے کے لیے آج آٹھ بجے آئینے چو جنتا ڈی بی بر